غلطی کا احساس ہی نہیں ہو تو ندامت کہاں سے ہوگی اگر احساس ہی ختم ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے احساس ہی ختم ہو گئے نا فننگ ہی ختم ہو گئے اب رہا کیا تو سب سے اہم چیز جس کے بارے میں اس حقای سے پتا جالا وہ احساس حضرت سیدنا زید بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ٹوکری تھی جس میں ایک اونی جببہ اور توق ہوتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے مقام کے درمیان ایک مکتب کمرہ مخصوص تھا جہاں آپ نماز عذا کرتے آپ کے علاوہ اس مکتب یعنی کمرے میں کوئی داخل نہ ہوتا تھا جب رات کا آخری وقت ہوتا تو آپ ٹوکری کھولتے اور جببہ پہن کر توق اپنی گردہ بھی ڈال لیتے اور طلوع پجر تک بارگاہ علیہ عزوجلہ میں مناجات اور گریہ وزاری مشکل لیتے پیروز جببہ اور توق کو ٹوکری میں رکھ دیتے ساری زندگی آپ کا یہی معمول رہا امیر مومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی حضرت سیدنا حارس بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب رات کی تاریخی چھا جاتی اور ستارے روشن ہو جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض کی قریبے چینگ و مسترب ہو جاتے اور غم زدہ انسان کی طرح رونے لگتے گویا میں آپ کو یہ کہتے سن رہا ہوں کہ اے دنیا تو کیوں میرا پیچھا کرتی ہے یا مجھے میں کیوں دلچسپی لیتی ہے جا مجھ سے دور ہو جا کسی اور کو دھوکہ دے میں تجھے تین طلاقیں دے چکا ہوں اب دوارہ تجھ سے رجوع نہیں کہو سکتا تیری عمر کم لزاق حقیر تو خطرات زیادہ ہیں ہائے افسوس زادے راکم سفر طویل اور راستہ پھر خطر ہے آپ رضی اللہ تعالی عین جب نماز فجر پڑھ لیتے تو قرآن حکیم کو پڑھنے کے لیے اپنے پاس رکھتے آپ کے آنسلوں سے داری شریفتار ہو جاتی پھر جب کسی آیت خوف کی تلاوت فرماتے تو بار بار اس کو دھوڑاتے اور بہت زیادہ رونے کی وجہ سے آپ اس آیت سے آگے نہ بڑھ سکتے طلوع آفتہ تک یہی کیفیت آپ کی رہا کرتی تھی اس طرح کے واقعات نقل کرنے کے بعد صاحبِ روض الفائخ جو کہ حکایت و نصیحتے کے نام سے مقتد المدینہ نے اس کتاب کو شائع کیا ہے ارشاد فرماتے ہیں اے اسلامی بھائی اور اے اسلامی بینوں حضرتِ سیدہ عمر بن عبدالعزیز عدی اللہ تعالی عنہ عادل ہونے کے باوجود اللہ عز وجللہ سے اس قدر ڈرتے تھے اور تو ظلم و ستم کرنے کے باوجود اس قدر نڈر ہو چکا ہے اے وہ شخ جو تقدیل سے بھی خوف ہیں جس کے پاس اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے کوئی عذر نہیں غور سے سن و سال کے بارہ سال بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا گیا تو آپ نے اشارت فرمایا اب بھی اب بھی حساب سے فارغ ہوا ہوں اللہ اکبر حضرتِ سیدہ عطا رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے حضرتِ سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہر رات فقہ کرام کو اکھٹا کرتے اور موت قیامت اور آخرت کی باتیں ہوتی رہتی اور سب اس طرح روتے رہتے گویا ان کے سامنے کو جنازہ حاضر ہے حضرتِ سیدہ سفیان سوری رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ایک مرتبہ حضرتِ سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ خاموش بیٹھے تھے طبیعت تو دیکھیے واللہ طبیعت تو دیکھیے اے فضل کلام کرنے والوں یہاں وہاں کی کہ راگ لابنے والے اسلامی بھائیوں اسلامی بینوں ہم سب توجہ کریں گوش اس حقایت کو سنیں کہ ایک مرتبہ حضرتِ سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ خاموش بیٹھے تھے جبکہ آپ کے دوست گفتگو میں مشکول تھے آپ سے عرض کی گئے اے امیر و مومنین آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ کلام کیوں نہیں کرتے اشار فرمایا میں اہلِ جنت کے متعلق سوچ رہا ہوں کہ وہ جنت میں کیسے ایک جسرے کی زیارت کریں گے اور اہلِ دوست کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ جہنم میں کیسے چلائیں گے پھر آپ رونے لگے خراسان کے ایک بزرگ کا بیان ہے جب خلیفہ ابو جعفر منصور نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ایک ایسے راہب کے پاس پراہو کیا جہاں حضرتِ سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پراہو کیا ہوا تھا اس راہب سے پوچھا اے راہب مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے حضرتِ سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ میں سب اسے عجیب بات کون سی دیکھی تو اسے جواب دیا جی ہاں اے خلیفت المسلمین ایک رات آپ میرے اس کمرے کے سنگے مرمر سے بنی ہوئی چھت پر تھے اور میں اس کے نیچے گدی یعنی گردن کے پچھلے حصے کے بر لیٹا ہوا تھا اچانک پر نالے سے پانی کے قطرے میرے سینے پر گرنے لگے میں نے سوچا اللہ عزواج اللہ کی قسم نہ میرے پاس پانی ہے اور نہ ہی آسمان سے برس رہا ہے چنانچہ حقیقتِ حال سے آگا ہی کے لیے میں چھت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں صدی اللہ تعالی عنہ سجدہ ریغ ہیں اور آپ کی آنسو پر نالے سے نیچے گر رہے ہیں اللہ اکبر حضرت سیدہ حسن بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو خون کے آنسو روتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ میرے بیچے میٹھو پیارے پیارے استعمی بھائیو پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنوں کس قدر خوف خدا تھا حضرت سیدہ عمر بن عبدالعزیز کے قلب مبارک میں کس قدر آنسووں کا سمندر ہی نے آتا ہوا کتنا روتے تھے کتنا روتے تھے ہای افسوس صد قروع افسوس ست ست قروع افسوس ہمیں رونا نہیں آتا ہمیں گناہوں کا احساس رولاتا نہیں ہے ہمیں وہ ندامت ہی نہیں ملتی جو ندامت آنسو بن کر ہمارے قلب کی گندگی کو دھونے میں کامیاب ہو جاتی گناہوں کا ازالہ آنسووں سے کتنا ہو جاتا گناہوں کا ازالہ آنسووں سے کتنا ہو جاتا مجھے رونا بھی تو ہاتا نہیں ہے ہای ندامت سے ہمیں رونا بھی نہیں آتا ندامت کے آنسو بھی ہماری آنکھوں سے بہتے نہیں ہیں درہا ان کو دیکھئے پاکیزہ اور نیک سیرت مزرگوں کو دیکھئے کتنا روتے تھے پھون کے آنسووں سے روتے تھے اللہ کی بارکہ میں کس کدر گھریا وزاری کرتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے روتے تھے جنت میں یاد کرتے تھے تو کبھی جہنم کا تصور کر کے رویا کرتے تھے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہی نہیں پتہ نہیں انہیں کوئی پرچتی نہیں ایسا لگتا ہے پرچتی نہیں ہے کہ اس طرح کی باتوں کو سوچے کوئی اسی طبیعت میں ہم تبدیلی کی کوشش کوشش بھی تو نہیں کرتے بدقسمت ہی ہماری محلوم ہی ہم کوشش نہیں نہیں ہم بس کل بس ایک لائف ایک روتین ہے ہمارے دوڑے چلے جا رہے ایک طریقے کارے بس ہمارے فکس ہو گئے دوڑے چلے جا رہے نہ ریاضات نہ عبادت نہ زہد نہ تقوی نہ پریزگار نہ سوز نارقت قلبی اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو آج ہم سے جدہ ہوتی نظر آ رہی ہے یہ خلافت پر متمقی اور خلافت پر رہتے ہوئے تقویر پریزگاری کے کیسے مظہر تھے کہ جب ان کیوں خلافت ملی تو ان کی خلافت سے نہ کبھی ان کی عمارت میں اضافہ ہوا نہ کبھی کوئی تعمیر کی نہ کبھی کوئی بلڈنگ بنائے نہ کبھی کوئی چیز نہ کبھی ان کی سواریوں میں اضافہ ہوا بلکہ اگر ان کی کوئی سواری لے کر چلنے لگے تو انہیں منع فرما دیا وہ کیا کر رہے شاہی سواری پیش کی تو فرمایا میرے لئے سواری نہیں میرے لئے میرا کھچر کافی ہے ایسے تھے یہ خلیفت المسلمین ایسی صیرت تھی آپ نے جب خلافت سنبھالی تو آپ کی جو مجلس تھی جو آپ سے پہلے کہہ جو ایک ماحول تھا دربار کا مجلس کا جس کو جو بھی کہا جائے اس میں کسرہ اور کسر کے دربار کے آثار نکالاتے تھے آپ نے پہلی فرصت اپنے عید گرد کے ماحول کو سادہ کر دیا اور سنبھ کے مطابق کر دیا اپنی ساری جائے حتیٰ کہ اپنی بچوں کی امی کے زیور آپ نے بیت المال میں جمع کروا دیا یہاں تک کہ سہلا نامی یہ گاؤں تھا آپ کے پاس جو خلافت سے قبل آپ کو بیت المال سے ملا تھا اور یہ وہ گاؤں تھا کہ اس گاؤں کی آمدنی سے آپ کا پورا کمبہ بلتا تھا آپ کے روزگار کا ذریعہ سہلا نامی گاؤں تھا خلافت پر آنے کے بعد جب آپ نے بیت المال کی توجہ کی اور آپ کا یہ ذہن بنا کہ یہ اتنی مسلمانوں کی جائدادیں اور جاگیریں یہ باٹی گئی بیت المال کی